اسلام علیکم دستا میں بنگالیا میں نے کچھ نیکس کا چارل کا پہلے ویڈیو ڈالا تھا آتیسی چارل کا میں ڈال چکی اور بعدی چارل کا ڈال چکی ہے آپ بھی خاکی چارل کا وہ دونوں نکوش کا طریقہ بتانا باقی تھی اس کا چارل کس طرح سے ہوتا تھا کہ آپ کو سمجھنے میں اور بعد میں بڑھنے میں آسانی ہو تو میں آج کی ویڈیو کے اندر دونے ہی میں نکوش میں آپ کو میں بتا دے گی آبی بھی بتا دے گی خاکی بھی بتا دے گی ان دونوں کا مسلس اور مربح دونوں نکوش میں آپ کو بتا دے گی اس کا چارل ایک ہی ویڈیو کے اندر تاکہ یہ والا معاملہ ہتم ہو ٹھیک ہے تو پہلے میں آپ کو آبی چارل کا شروع کر رہی ہے آبی چارل کا نکوش سے میں یہ جو سکرنگ کا آپ دیکھ رہا ہو یہ آبی چارل کا نکوش ہے ٹھیک ہے اوپر جو ہے جو سولہ خانوں کا نکوش ہے وہ مورپا کہلاتی ہے نیچے جو نو خانوں کا نکوش ہے یہ مسلس کہلاتی ہے دو طرح کا نکوش ہے دونوں آبی چارل سے بنی ہوئی آبی چارل کا جو نکوش ہوتی ہے وہ پانی میں بہا ہی جاتی ہے یا ڈالی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ پانی میں گول کی پلائی بھی جاتی ہے زیادہ تر رہی چارل سے انسر کے اس حتی سے کام کرتی ہے آپ کا مطلب ہوتا ہے پانی ٹھیک ہے اس کا چارل جو ہے بہتی ایسا سندھ سا ہے آپ کو دیکھ بھی رہی ہوگی تو پہلی لائن کا جو خانہ نمبر 3 ہے وہ پہلا خانہ کر لائے گی چارل کے ساتھ سے دوسری لائن کا جو نمبر دو کہلائے گی چارل کے ساتھ سے تیسرا لائن کا جو دوسرا خانہ ہے وہ تی نمبر ہے چوتھا لائن کا جو چوتھا خانہ ہے وہ چار ہے اور چوتھا ہی لائن کا جو پہلا خانہ ہے وہ پانچ ہے ٹھیک ہے اس طرح سے چال چل رہی ہے پھر واپس تیسرا لائن کا جو تیسرا خانہ ہے وہ چھے نمبر ہے چال کے ساتھ ٹھیک ہے تو اسی ساتھ سے یہ بالکل جس طرح سے چال بنی وہ ایک دو تین چار پانچے اس طرح سے آپ بھی چال کا نقش کو بڑی جاتی ہے مربع کا بتائیے میں بھی ٹھیک ہے نیچے آپ مسلس کا دیکھو جس کا جو نو خانے والی ہوتی ہے دوسرے لائن کا جو تیسا خانہ ہے وہ ایک نمبر خانہ کے لائے گی مسلس کا آبی چال کا پہلے لائن کا جو پہلا خانہ ہے دو نمبر ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے تیسرے لائن کا جو دوسرے خانہ ہے وہ تین نمبر ہے اور تیسرے لائن کا جو پہلا خانہ ہے وہ چار نمبر ہے یہ بھی آبی چال ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ بڑھ لی جاتی ہے چار کے بعد پانچ چھے پھر سات آٹھ نو اس طریقے سے نو خانہ کا نکوش مکمل ہو جاتے گئے اس سے پہلے میں آتیشی چال کا اور بادی چال کا میں ویڈیو ڈال لیتی اس کے اندر میں کافی ڈیٹیل بتائی گئی اس لئے ہم اس کو تھوڑا سا شورٹ رکھیں گے آپ اس کو ایک نظر دیکھ لو سمجھ میں آ جائے گی مختصر سمجھ اس کے اندر بتا دیتی ہے کہ آپ کو اگر یہ چیک کرنا ہے کہ نکوش آپ کا صحیح بنی ہے غلط بنی ہے تو آپ اس کا جو انہیں ٹوٹل کر لو ٹھیک ہے روح کے ساتھ سے ٹوٹل کرو یا کولم کے ساتھ سے ٹوٹل کرو تو ہر کولم یہ روح کا ٹوٹل برابر آئے گی ٹھیک ہے تو ہر کولم اور روح کا جب ٹوٹل برابر آئے تو اس کا مطلب آپ کا نکوش بلکل صحیح بنی گئی ہے لیکن اگر کسی بھی ایک روح کے اندر غلطی ہو جائے یعنی کہ پلس منس آگے پیچھے آئے گی تو اس کا مطلب خراب ہے مثال کا دور بھی یہ جو ۔ سولہ خانہ کا نکوش ہے آپ اس کا ہر روح کو ٹوٹل کرو ہر روح کو ٹھیک ہے جب آپ ہر روح کا اس کا ٹوٹل کرے گی کولم کے حساب سے یہ روح کے حساب سے اس کا ٹوٹل آئے گی ۔ 34 ہر روح کا 34, 34, 34 64 آئے گی ٹھیک ہے بلکل یہ ہی آئے گی تو اس کا مطلب یہ صحیح ہے لیکن اگر کسی جگہ 34 کے جگہ 33 ہو جائے یا 35 ہو جائے تو اس کا مطلب غلطی ہے مسلس کا حساب کتاب ہے یہ مسلس کا ہر اور کولم کا ٹوٹل جو ہے پندرہ 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 آئے گی ٹھیک ہے لیکن اگر کسی کے اندر کم ہو جائے یہ ایک آت بڑھ جائے تو اس کا مطلب غلطی ہے ٹھیک ہے تو یہ ابھی چال مکمل ہوگی اب خاکی چال بتا رہی ہے خاکی چال بھی بالکل ویسے ہی ہے ٹھیک ہے زیادہ ڈیٹیل اس کا بتانے کا ضرورت نہیں ہے وہی مربع وہی مسلس ہے تو نیچے جو مربع اندر جو چوتی لائن کا جو پہلا خانہ ہے اس کا خانہ نمبر ایک ہے تیسر لائن کا جو تیسر خانہ ہے وہ خانہ نمبر دو ہے اور دوسر لائن کا جو تیسر خانہ ہے خانہ نمبر تین ہے اور پہلا لائن کا جو تیسر خانہ ہے وہ خانہ نمبر چار ہے ٹھیک ہے تو اس حساب سے یہ نہ کچھ بھری جائے گی نیچے مسلس ہے وہ بھی اس حساب سے تیسر لائن کا جو دوسر خانہ ہے وہ خانہ نمبر ایک ہے پہلا لائن کا پہلا خانہ جو ہے وہ خانہ نمبر دو ہے اور دوسرا لائن کا جو تیسرا خانہ نمبر تین ہے اس حساب سے اس کا چال پری جائے گی مفتصر سے میں سمجھانے کی کوشش کی اور کافی ڈیٹیل سے سمجھانے کی کوشش کی چھوٹا سا ویڈیو کے اندر بھی آپ جو پیچھے جو میڈا لیتی ہے آتشی چال کا اور بادی چال کا اس ویڈیو سے آپ دیکھنا شروع کرو آپ کا سارا چیز جو ہے بلکل سارا معاملہ کلیر ہو جائے گی آپ کو کسی سے پوچھنے کا ضرورت نہیں پڑھائی گی تو ان کو آپ اپنے پاس سیف کر کے رکھو تاکہ کبھی کوئی نقوش آپ کے ناظر سے گزرے تو آپ کو فوراً معلوم ہو جائے گی کون سے چالے ویڈیو کو لائک کرو پسند آئے تو اسلام علیہ وسلم